آدم نیرا نام ہے ہندو مسلم سے کہتا ہی سب کو میرا سلوکی ایک مسلمان جو ہے ایک مندر کے اندر موجود ہے اور باہر آزانوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں میں اس وقت ایک مندر پر شوٹ کر رہا ہوں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم ویسے جو ہے نا وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن ایسے ٹورسٹ جو ہے ایک مندر جو ہمارے پیارے پاکستان کے پیارے سے شہر چھنگ کے اندر واقعہ ہے لالنات ٹیمپل اس کا ہم نے وزٹ کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ ویڈیو دیکھیں انجائے کریں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی جی تو جھنگ اولڈ سٹی کا مین بازار ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں سامنے آپ کو ایک مندر کی عمارت نظر آ رہی ہے یہ اولڈ سٹی جھنگ کا قدیم ترین مندر ہے جو کہ روایات کے مطابق دو سو سے لے کے ایک ہزار سال تک کے درمیان پرانا ہے آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو مطلب کس حالت میں ہے یہ اور کیا سیچویشن ہے اس کی یہ مندر کی فرنٹ سائیڈ ہے اصل میں یہ کافی بڑی جگہ تھی سترہ کنال بتایا جاتا ہے کہ جگہ تھی لیکن اب اس کا صرف یہ ایک جو مین ڈوم ہے وہی باقی بچہ ہے اس امارت کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً پچاس فٹ کے قریب ہوگی شاید اس سے بھی زیادہ ہو میں اپنا ایک انتاظہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ پہ میں آگیا ہوں بیک سائیڈ سے یہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے یہاں پہ کچھ مورتیاں بنی ہوئی ہیں جو ہندووں کے بھگوان ہیں اب یہ تو کوئی ہندوی بتا سکے گا کہ کون کون سے بھگوان ہیں یہاں پہ بنے ہوئے تو آپ اس کو دیکھیں یہ ایک شید بانسٹی اٹھائی ہوئی ہے ان کے بت بنا ہوئا ہے ساتھ میں کوئی دیوی ہے ان کی بنی ہوئی سوری یار یہاں پہ کچھ مکھیاں فلائز اٹھ رہی ہیں تو ان کا میں کچھ کر نہیں سکتا اور دوسری سائیڈ پہ بھی یہ جو ہے ایک مورتی ہے یہ جو مندر ہے اس کی ٹاپ کے اوپر ایک ٹرائیڈنٹ یا ترشول بنا ہوا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ یہ شیو مہراج اس کا یہ مندر ہے بہت خوبصورت بلڈنگ ہے یار اتنی قدیم ہونے کے باوجود بھی اتنی خوبصورت ہے تو جب یہ بنی ہوگی تو کتنی خوبصورت ہوگی اس کے ہر طرف جو ہے مورتیاں بنی ہوئی ہیں خستہ حالت میں ہیں لیکن موجود ہیں بہت پرانا ہے اگر دو سو سال بھی ہے تو بہت ٹائم گزر گیا ہے یار اگر ایک سیاہ کے طور پر بات کروں تو کافی خوبصورت مورتیاں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں تو جو ہندو جو ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے تو خیر یہ ایک مذہبی فریضہ ہے لیکن ایک سیاہ کے طور پر بھی خوبصورت جگہ ہے بھائی ہمیں یہاں پہ ملے ہیں انہوں نے ہمیں اس کے متعلق گائیڈ کی ہے اور مندر بھی سارا ہمیں دکھایا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے میرے نام ہے سونی ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے ہیر کے شہر میں سونی سے ملاقات ہو گئی کیا کرتے ہیں آپ آپ کیا کرتے ہیں میرے ایک چھوٹی چھوٹی شاہ پر ہوتل ہے اچھا ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا میں یہاں پہ انٹرٹین کی ہے آپ کا بہت شکریہ ابھی جو اس کی چابی ہے مندر کی وہ ہم نے لے لی ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں عبادت کھانا کسی کا بھی ہو عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے کسی بھی نام سے ہو تو ہم جوتے اتار کے اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ کسی کے بھی مذہب کی بے توکیلی نہ ہو یہ جو اوپر آپ کو نوم نظر آ رہا ہے یہ تقریباً پچاس پچپن فٹ کی ہائٹ ہے کافی زیادہ ہائٹ ہے یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر کلرز اور گرافکس بنے ہوں گے بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن کیونکہ وقت اتنا گزر گیا ہے تو وہ فیڈ ہو گئے ہوں ہیں اس کے اندر کوئی بھگوان یا ان کی مورتیاں یا اس طرح کے بطو وغیرہ کچھ نہیں ہے کچھ پھول ہیں مالا ہیں کچھ ایک آدھا یہ پوسٹر ہے کچھ چراغ ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں کوئی بھگوان کی مورتی یا اس طرح کی ابھی یہاں پہ کوئی چیز باقی نہیں ہے صرف امارت ہے جی آپ کا نام کیا ہے جی صرف امارت ہے اچھا آپ مسلم ہیں جی ہاں مسلمان ہوں جی بس میری سوچ ہے نا اور کس نے کہا ہے کہ اگر رام کا ہو یا رحم کا اس کا اطرح پوری انسانیت کا فرد بنتا ہے اس نام سے کو دیکھتے ہوئے میں یہ خمد کر رہا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو پوری دنیا سے انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے تو آپ جو سب کو اگر اسلام کرنا چاہے ہاں جی میں یہی کرتا ہوں میں مسلمان ہو گئے غیر مسلمی کی عبادت کا احترام بھی کرتا ہوں سپاہی بھی کرتا ہوں بہت اگران بھی ہوں بہت میری یہی سوچ ہے کہ غیر رام کا ہو یا رحم کا اس کا احترام پوری انسانیت کا فرد بنتا ہے ایک آدم میرا نام ہے ہندو مسلم سکھتا ہی سب کو میرا حسل یہاں ساتھ ہی مسلمانوں نے لال مسجد کے نام سے جو ہے نا اپنی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے یہ پرانا محلہ ہے یہاں پہ یہ لالنات مندر لال مسجد ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالسلام کا گھر اور پاس ہی انڈین ایکٹر اشوک کمار کا گھر بھی ہے یہ ایک قدیم دروازہ ہے جو گلی میں ان سے گزرتے ہوئے مجھے نظر آیا یہ بھی بہت پرانا لگ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا لکڑی کے ٹکڑے کاٹ کے بہت پیاری گرافک ڈیزائننگ کی ہوئی ہے لکڑی کی اور اتنا قدیم ہونے کے باوجود بڑی اچھی حالت میں ہے یہ مجھے بہت پیارا لگا ابھی باندھ ہے شاید یوز میں نہیں ہے لیکن باقی لکڑی وغیرہ اس کی ٹھیک حالت میں ہے اور کافی خوبصورت ہے پینٹ چینٹ اس کا اتر گیا ہے اس وقت جب بنا ہوگا تو شاید بہت خوبصورت اور کلرفل ہوگا یہ بھی لیکن اس حالت میں بھی یہ بہت پیارا لگ رہا ہے انٹیک ہے یہ جی اشوک کمار انڈین جو ایکٹر ہے اس کے نام سے مونسوب یہ محلہ ہے یہاں پہ ان کی رہائش تھی پاکستان بننے پارٹیشن سے پہلے جو ہے تو وہ بعد میں بھی یہاں پہ آئے ہیں ایک دفعہ اپنے ابائی علاقے کو وزٹ کرنے کے لیے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے لین جی ابھی یہ جو لالناک ٹیمپل ہے لالناک کا مندر وہاں سے آپ کے ساتھ میں یہ سارا شیئر کر رہا تھا مجھے ابھی اجازت میں یہ جھنگ شیئر کے اندر ویسے واقعہ ہے تو میں ہیر کے مزار کے پہلے گیا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آیا ہوں اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک یہ ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کی اوپر ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے اگر کائنڈلی کوئی پڑھ کے بتا سکے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کیا مطلب بنتا ہے اس کا کیونکہ یہ بھی بہت پرانا دروازہ ہے